سمسکار دوستو دوستو ٹی وی یا کبارو یا فلموں میں آپ نے جیل میں قیدیوں کی جنگی کیسے کٹتی ہے اس کے بارے میں خوب دیکھا سنا اور پڑھا ہوگا کیا واسٹوک جی ون میں بھی جیل ایسے ہی ہوتی ہے یا ایسے سوال آپ کے مند میں بھی اٹھتا ہوگا جیل کے اندر قیدی کیسے رہتے ہیں کیا فلموں کی طرح یہاں بھی گنڈا گردی ہوتی ہے یا پھر پرانے قیدیوں کی منمانی چلتی ہے ایسے تمام سوالوں کے جواب ہم آج کے اس ویڈیو میں دینے والے ہیں تو اگر آپ بھی چینل پڑھنے ہیں تو چینل کو سبسکائب اور ویڈیو کو لائک کر دیچے دوستو جیل کی تین سینیاں ہوتی ہے کینڈریہ جیل جیل جیلا جیل اور اوپ جیل سبھی جنگیں لگ بگ ایک جیسی دن چریہ ہوتی ہے جس میں صبح اٹھنے سے لے کر چائے ناس تک کھانا ملاقات کرنا جیل کے اندر ہی گھومنا یا کام کرنا سامل ہے جتنے دن بھی قیدی ہیں ہاں رہتے ہیں ان کے لیے سارے دن ایک برابر ہوتے ہیں تیس توار یا ویسے اس کاریو کرموں میں ہی کچھ بدلاؤں دیکھنے کو ملتا ہے اسی طرح وہ ہفتے مہینے سالوں اور کئی سالوں تک سجا کاٹتے رہتے ہیں اجالہ ہوتے ہی جیل کھل جاتی ہے جیل ادھک سک نروانے نے بتایا کہ جیل میں جو قیدی ہوتے ہیں ان کی دنچریہ روجانہ ایک جیسی ہوتی ہے دن کی شروعات سوریا نکلنے سے شروع ہوتی ہے سب کو جیل سے نکال کر اکھٹا کیا جاتا ہے گنتی ہوتی ہے پھر سبھی قیدی راشتہ گیت اور پراتنا کرتے ہیں اس کے بعد دینک کاریے کرتے ہیں صبح آٹھ بجے کے آس پاس چائے ناستہ دیا جاتا ہے پھر ملاقات کا سمیں اور جنہیں علاج کی ضرورت ہوتی ہے انہیں اسپتال بھیجا جاتا ہے جو فیکٹری اور کار کھانے میں کام کرتے ہیں انہیں کار کھانے میں بھیجتے ہیں صبح گیارہ بجے کے آس پاس قیدیوں کو بوجن ملتا ہے ایک ڈیڑھ بجے تک دوبارہ بیرک میں بند ہوتے ہیں سام چار بجے بیرک کھولے جاتے ہیں ساڑھے چھے بجے تک رات کا کھانا دے دیا جاتا ہے وہیں سام چھات بجے قیدیوں کو واپس بیرک کے بھیج دیا جاتا ہے وہیں ہر ساٹھ منٹ بعد بجنے والے گھنٹے انہیں سمیں بتاتے ہیں جو پچاسا کی ایک موست گونج انہیں ان کی جمہ داری بتاتی ہے صبح سے سام تک چار بار پچاسا گونجتی ہے جن کا ہر بار ادیشیہ الگ الگ ہوتا ہے قیدیوں کی دن چریہ تیہ کرنے والی پہلی پچاسا صبح پانچ بجے گونجتی ہے اس کا ادیشیہ قیدیوں کو جاگ کر نتیا قریہ سے پھارک ہو کر سات بجے پراتنا سبا میں اکتریت ہونے کی سوچنا دینا ہے یہیں سے قیدیوں کو کام پر بھیجا جاتا ہے دوسری پچاسا دن میں گیارہ بجے گونجتی ہے جس کا مطلب قیدیوں کو کام سے واپس لوٹ کر کھانا بٹنے والی جنگہ پر پہنچنا ہے دوپیر میں ایک بجے تیسری پچاسا قیدیوں کو اپنے حصے کا کام تیجی سے کرنے کا عصارہ دیتی ہے چوتھی اور انتیم پچاسا سام کو پانچ بجے گونجتی ہے جس کا مطلب ہے کہ ہر قیدی اور بندی کام چھوڑ کر واپس بیرک کے قریب آ جائے رات کا کھانا لے کر بیرک میں واپس ہو جائے ہر پچاسا کے ساتھ جیل کرمچاری قیدیوں بندیوں کی گنتی کرتے ہیں وہیں سام پانچ بجے کی انتیم پچاسا بجنے تک جیل کو جن کی ریای کا آدیس مل چکا ہوتا ہے ان کی ہی ریای اس دن سمبھ ہو پاتی ہے انتیم پچاسا یعنی سام پانچ بجے کے بعد آئی ریای آدیس والے قیدی اگلے دن جیل سے بار آ پاتے ہیں پگلی گھنٹی یعنی خطرے کا عصارہ جیل میں کسی بھی طرح کا خطرہ ہونے پر آلہ اپسر تک کو خطرے کے مقابلے کے لیے ایلٹ کرنا ہے قیدی بھاگنے یا اس طرح کی کوزیس کرنے جیل میں سنگر سونے یا کوئی حادثہ ہو جانے پر خطرے کی گھنٹی کے طور پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس دوران قیدیوں بندیوں کو پراتنا سبا والے گراؤن میں پہنچ کر ساودان مدرہ میں کھڑا ہونا ہوتا ہے جیل ادکسک نے بتایا کہ جیل میں ہر گھنٹے پر سمیں بتانے کے لیے گھنٹے بجانا اور صبح پانچ سے سام پانچ بجے تک چار بار پچاسا کا استعمال ہونا جیل کی ستھاپنا کے وقت سے تیہ ہیں پچاسا سے قیدیوں ہی نہیں بندی رکھسکوں کی بھومنگا بھی تیہ ہوتی ہے تو دوست دعا سکرتے ہیں کہ ہم آپ کو اچھے سے سمجھا پائے ہوگے تو آگے بھی ایسی انفورمیٹی ویڈیو کے لیے ہمیں سبسکرائب اور فولو کرنا نہ بھولے